ایک بار پھر سے ہم خدا کی حضوری میں چلے جائیں، خدا کی باتوں میں جائیں توڑی دیری کے لیے اور اپنا سیان باقی چیزوں سے حکا کے خدا کی پاتوں پر رکھیں مجھ پر نظر رکھیں، خدا کے کلام پر نظر رکھیں، خدا آج کیا کہتا ہے کل بیان ہو رہا تھا، کل بہت اچھا ذکر ہو رہا تھا کہ میں خوش ہوا جب مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ ہم خداون کے گھر چلیں تو کل خداون کے گھر جانے کے راستے پر باتجیت ہو رہی ہے کہ خدا کے گھر میں جانے کا ایک راستہ ہے جو مشکل راستہ بہت کم لوگ ہیں جو اس راستے پر چلتے تو اچھا راستہ کونسا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو ہماری زندگی میں کام آئے اور ہمیں صحیح منزل پر پہنک جائے ہم اس راستے کی تلاش میں تھے اور کل ہم نے وہ ساری باتجیت آپ کے سامنے رکھی ہیں اور خدا نے آپ کو مرکت دی ہے کہ وہ آپ کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توقیق بکشیں آپ کو صحیح راستہ راستہ دکھائے خدا آپ کے نور میں چلنے والا راستہ دکھائے کل جب میں آپ سے باتجیت کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ کہہ جاتا ہوں آپ لوگے اور آپ لوگ اس کو سہتے ہیں منم بھی کرتے ہیں دھیان بھی کرتے ہیں آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یادک تھے جو خدا کے بندے تھے جو خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے جو خدا نے چروہے بنائے ہوئے تھے انہوں نے بھی خدا کے راستے کو نہیں جانا کل تو صرف آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا نا لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ لوگوں نے خدا کی باتوں کو نہیں چھنا خدا کی باتوں پر خیار نہیں دیا خدا کے کلام پر جھان نہیں دیا جب میں نے اس کے بیٹھ میں تھوڑا سا اور بریقی سے گیا ہوں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یادکوں نے بھی مجھے نہیں چاہتے جو لوگ آپ کو پرچار کرتے تھے آپ کو پرچار سکھاتے تھے آپ کو پرچار سناتے تھے انہوں نے بھی نہیں جانا کہ خدا کہاں ہے میرے خدایا تو کہاں ہے گرمیاں پڑھیں گے نہیں گرمیاں کی کتاب ہے اس کا دوسرا ادھیائے ہے اور اس کی آٹھ آیت سے ایسا لکھا ہو جائے جو لوگ جب سابق تھے جو کلام کو سنانے والے تھے جو بھیڑوں کے رکھا والے تھے جنہیں خدا نے انہوں نے بھی خدا کو نہیں جانا انہوں نے بھی خدا کے صحیح راستے پر جان نہیں دیا تو آج جو لوگ خدا کے راستے پر جان نہیں دیتے ہیں خدا کے کلام پر جان نہیں دیتے ہیں ان کے لئے خدا کیا کہتا ہے آج ہم دیکھیں ایک دو باتیں میں کروں گا زیادہ نہیں باستان ہوتا ہے صبح کے وقت تو اسی لئے خداون یہہوہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے باد بھی باد کروں گا میں تم سے پوچھ لوں گا کہ تم نے میرے بتائے ہوئے راستے کو کو کیوں نہیں اپنایا میری کہیں گئی باتوں پر کیوں دھیان نہیں دیا آج ایک بہت گہرا بچن ہے آپ لوگوں کے لئے دھیان سے سنیے گا میرے ساتھ بنے رہی ہے اپنی آنکھیں اس کلام پر رکھئے اپنے کان دونوں کھلے رکھئے آج کیا کہتا آج ایک نئی چیز آپ کو ملے گی ایک نیا بچن آپ کو ملنے جا رہا ہے گرمیا دو کی نو کی پہلا حصہ پڑھ لیں یہ جی اس لئے یہہوہ کہتا ہے کہ میں تم سے باد بھی باد کروں گا میں تم سے پرشن کروں گا وقت آجائے گا وہ آپ سامنے کھڑے ہوں گے خدا کے وہ آپ کو پوچھ لے گا میں نے آپ کو راستہ دکھایا میں نے آپ کو روشن دکھائی میں نے کلام چنایا تم لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے اس قرآن یہ خواہ یہ کہتا ہے میں پھر تم سے بھی باد اور تمہارے بیٹے بس 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 ابھی آنے والا حصہ ہے یہ نوٹ کر لیں سب ہی نوٹ کر لیں کہ میں تم سے باد بھی باد کروں گا میں تم سے پوچھوں گا اور تم سے جواب مانگوں گا اب پڑھی آگے کا لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بچوں سے تمہارے پڑھ پوتوں سے تمہارے پوتے پوتیوں سے اس بات کا سب جواب مانگوں گا ایسا لکھا ہوا ہے پڑھئے یہ پڑھیں اور تمہارے بیٹے اور پوتوں سے بھی پرشن کروں گا میں تمہارے بچوں سے سوال کروں گا آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم جواب نہیں دوگے تو میں تمہارے بچوں سے پرشن کروں گا میں تمہارے بچوں لکھاؤ آگے پوتے بھی لکھاؤ آپ کے پوتے پر پوتوں سے سوال کروں گا کہ جو راستہ میں نے تمہیں دکھایا آپ اس پر کیوں نہیں چلے ہیں میرے بچوں آج کا خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا تم جواب نہیں دوگے تو میں تمہارے بچوں سے سوال کروں گا میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے بچوں کو دینا پڑ جائے خدا تو جواب مانگے گا وہ جواب مانگے گا اس نے آپ کے لئے اپنی جان پروان کی ہوئی ہے اس نے آپ کے لئے اپنا پاپ اور پوتر لہو بہایا ہوا ہے اس نے اپنا پاپ اور پوتر لہو بہا کر کے آپ کو خریدا ہوا ہے سوال تو کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچوں سے سوال کریں پڑے نہیں جواب دے پا رہے تو چھوٹے بچے جواب کانچ دیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے بچوں کو جواب دینا پڑ جائے ایک بچی اپنے پاپا کے ساتھ پانی والے جہاز میں سفر کر رہی پانی والے جہاز میں سفر کر رہی تھی تو اس کا جو باپ تھا پتا تھا وہ اسی جہاز کا سہ لڑکہ سہ لڑکہ مطلب ہوتا ہے جہاز کو چلا رہا ہے وہ اس جہاز کو چلا رہا ہے تو بیٹی بچی جت کر رہے لگیں کہ باپا آج میں بھی آپ کے ساتھ سمندر کی یادرہ پر جاؤں گا اسے وہ ساتھ لے گیا راستے پر چلتے جا رہے ہیں سمندری راستہ ہے صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں اور بچی کو نیند آگئی وہ نیچے جا کے جہاز کے تہکانے میں سو گئی اور اچانک سے تیز آن بھی چلنے لگی سمندر میں تو فان آگیا سمندر میں بھوچال آگیا جو زمین پر بھوچال آتا ہے اس سے زیادہ خطرناس بھوچال پانی میں ہوتا ہے پانی کا گھماو ہو جاتا ہے اور اس گھماو میں جو چیز آگئی وہ سمندر کی تہ میں پہنچ جاتی ہے پھر اوپر نہیں آتی ہے سمندر میں توفان آگیا بھوچال آگیا جہاز دکھے ڈولے کھانے لگا پانی جہاز میں آنے لگا تو سب لوگوں میں ہفرہ دفری مکتے ہیں بھاگنے لگے ادھر ادھر تو جاتر کے بچی کو جگایا پیٹا اٹھ جا جہاز خطرے میں ہے توفان آگیا ہے بھوچال آگیا ہے تو بچی نے پتا کیا کیا اس نے ایک دم اس نے ساتھ پیچھا میرا پاپا کہاں ہے میرا باپ کہاں ہے تو جواب ملا کہ آپ کے پاپا جہاز چلا رہے ہیں آپ کے پاپا جہاز کو کنٹرول کر رہے ہیں سارا سٹیرنگ جو ہے وہ آپ کے پاپا کے ہاتھ میں ہے وہ بچی کہنے رہے گی پھر مجھے کسی بات کی چنٹہ نہیں ہے مجھے کسی بات کی فکر نہیں مجھے کسی بات کی چنٹہ نہیں کیونکہ اس جہاز کا سٹیرنگ جو ہے اس جہاز کا چالک جو ہے وہ میرا پتا ہے اب مجھے کسی بات کی چنٹہ نہیں ہے جب اس جہاز کا مالک پتا ہے تو بچوں کو فکر نہیں ہونی کہتے ہیں آج آپ پر ایک پرش روٹ جائے گا کہ اگر آپ کے ماں باپ جواب نہیں دے پائیں گے تو بچوں سے جواب پیچھا جائے گا تو بچوں کا جواب ہونا چاہیے جب میری زندگی کا مالک میرا میری زندگی کو چلانے والا میرا پتا ہے تو میں کس سے ڈروں گا کس کی حیبت کروں گا پھر مجھے کوئی مشکل نہیں ہے آج ایک دوسری سکھیاں ملتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو سفر ہے جس جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں وہ اپنے پتا کے ہاتھ میں دے دیجئے اپنی زندگی کو خوب چلانے کی کوشش نہ کریں یہ زندگی کا راستہ ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے خدا نے آپ کو دکھایا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو زندگی کا سفر جو ہے نا سکھ بات اپنے پر حروسہ نہیں اپنے خدا پر حروسہ کی دیجئے ایک بات پرچار ہو رہا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ میں اب اپنے چلائے نہیں چلتا اب میں خدا کے چلائے چلتا ہوں کس راستے پر خدا مجھے لے چلتا ہے میں اس راستے پر چلتا ہوں کل بات ہو رہی ہے میں خوش ہونے لگا جب لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداون کے گھر کو چلیں خداون کے گھر چلنے والے راستے پر چلیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت خوشنما زندگی ہو جائے گی یہ آج خدا کا کلام کہتا ہے اس لئے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے دوارہ اپنی زندگی کے اچھے موقع کے دوارہ اپنی زندگی کے اچھے سمیں کے دوارہ اپنی زندگی کے بہترین سمیں کے دوارہ اپنی دھن دولت کے دوارہ اپنی فصل کے پہلے ہچھے کے دوارہ خدا کی پرستش کرنا خدا کی ہند کرنا خدا کی ستائش کرنا تو سکھید ہوگے یہ کی بچن ایک آئیت نکال دیں تین کی نو اپنی زندگی کے بہترین سمیں میں سے سمیں نکال کر کے خدا سے سامنے ایک پیش کر دینا اور کہہ دینا خدایا میں اپنی زندگی کا پہترین حصہ تیرے سامنے لایا ہوں اس میرے پہترین حصے کو میری پہترین زندگی کو قبول کرو کھڑیے دیکھیں اپنی سمکتی کے دوارہ اور اپنی بھومی کی ساری پہلی اپس دے دے کر یہ ہوگا کی پتشتہ کرنا یہ ہوگا کی پتشتہ کرنا اس کا نام موچا کرنا اس کی ہمگ کرنا اس کی ستائش کرنا اس کی باتوں میں رہنا اس کی کلام پر دھیان دینا اپنی زندگی کا بہترین سمہ جو ہے وہ خدا کو پیش کیجئے اور صبح موقع ہوتا آپ کے بعد آج کا کام شروع کرنے سے پہلے خدا نے موقع دیا ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آج جائیں اور آج کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں آپ خدا کی حضوری ہوئے لوگ ہیں آپ کو بلانے بلائیا ہوگا ہے جو آئے گا سو بائے گا جو سوئے گا وہ بہترین ہوگا آج جو آ جائے گا آج کی پرسدے کسی کو بلنے ہیں جو نہیں آئے گا وہ سوٹے کا سوٹا رہ جائے گا بعد میں دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا دروازہ نہیں کھلنا ہوگا ہے یادرکی جو ہے جن کے کان ہو وہ سن لے کہ خدا کی آتما کریشیاں سے کیا کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی کا بہترین سمہ خدا کی حضوری میں پیش کرے گا تو تیرے سارے زندگی کے خطے جو ہیں وہ بھرے رہیں گے ایسا لکھاؤں گا یہ خدا کی باتیں سنائی جاتی ہیں خدا کا کلام سنائی جاتا ہے جو لکھا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا خدا کی باتیں سنائی جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے خطے جو ہیں وہ بھرے ہوں گے بھرپور ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا اس پرکار تیرے خطے بھرے بھی رہیں گے پورے بھی رہیں گے ایسا خدا کا کلام کہتا ہے ہاتھا ختم نہیں ہوگا آپ نکالتے چلے جاؤگے ہاتھا خدا چلا جائے گا کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ خدا تو بے رہے گا اب خدا مالک خدا کرے گا اور لکھا گیا ہے کہ میں وہی پرمیشور تیرے نام کی خاطر اپنے نام کی خاطر تیری غلثیوں تیرے گناہوں تیرے سب بری یادتوں کو بھلا دوں گا اب یاد نہیں کروں گا کر لکھا گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں یہ لوگ میرا کہنا نہیں مانتے ہیں یہ میری باتوں کو نہیں سنتے ہیں آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تیری ساری غلثیوں تیرے گناہوں کو ماہ کرتوں گا بخشتوں گا اس لئے میرے بچوں دل سے ایمان سے اور اپنی بھرگیر زندی کا بہتری حصہ جڑے وہ خوبہ کے سامنے لائے کریں اور اپنا دھیان یہاں پر رکھا کریں آخری آیت پہ آگیا ہوں میں دکھا گیا ہے کہ اگر تُو ایسا کرے گا تو جس کام میں تُو ہاتھ لگائے گا وہ کام سفل ہی ہوگا ایسا لکھا ہوگا ہے اگر تُو ایسا کرے اگر اپنی بہترین زندگی کا بہترین موقع بہترین تمہ آپ خدا کی زندگی خدا کے سامنے لگا دیں گے تو خدا آپ کے ہاتھوں کے سارے کاموں کو خلدائق بنا دے گا جہاں پر بھی ہاتھ دھرد ہوگے وہ کام سفل ہو جائے گا سارے دن میں جہاں 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 ہاتھ رکھو گے سفلتا ہی سفلتا ملتی چلی جائے گی ایسا خدا کا کلام کہہ گا پڑ دیں گے ہائی کیا آپ پر سکتے ہیں ہاں جی تیرے خطوں پر اور جتنے کاموں میں تُو ہاتھ لگائے گا ان سبوں پر یہ ہوا آج ہی جو بہترین سنائے گی آپ لوگی جتنے کاموں میں تُو اپنا ہاتھ لگائے گا نا وہ سارے کاموں میں تُجھے سفلتا ملے خدا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو دے گی تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ ہو جائیں گے تو جتنے بھی کاموں پر ہاتھ لگاؤ گے نا آشیش ہی آشیش برکت ہی برکت آپ کو ملنے والی ہے اس کو پورا کریں گے بھی اس لیے جو دیش تیرا پرمیشن یہ ہوا تجھے دیتا ہے اس میں وہ تجھے آشیش دے گا آشیش دے گا جو جب تجھے خدا نے رہنے کے دی ہے نا اس میں تم آشیش پاؤ گے تم فرکت پاؤ گے یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کی پہترا پانی ہے آپ اسے آج مان کر دیکھیں آپ اسے چک کر تو دیکھیں آپ خدا سے مانکے تو دیکھیں آپ نے کبھی آسمان کے جھروکے کھلتے دیکھیں جو نہیں دیکھیں آسمان کے جھروکے کھلتے ہوئے دیکھیں ہیں مانگیے خدا اے خدا ون اپنے آسمانی جھروکے کھول دے میرے لئے اپنے آسمانی جھروکے کھول ان بچوں کے لئے اپنے آسمانی جھروکے کھول دے انہیں آشیش دے دے انہیں برکت دے دے آج انہوں نے اپنا پاک اور قویتر سما جو ہے اپنی زندگی کا بہترین سما جو ہے وہ آپ کے حضور پیش دیا ہے خدا آج کے اس آپ کے سیکرپائیس کو آپ کی بہترین زندگی کو قبول کرے گا اور آپ کو پتوں سے معبول کرے گا شرط یہ ہے کہ آپ کو خدا کے سامنے اپنے دل سے اپنے ایمان سے اور اس زندگی کے سفر کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیجئے بس یہی ہے آج کا علمان کہ اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دیجئے تو خدا کی زندگی آپ کی زندگی میں کام کرے گی وہ آپ کو بھڑ پور کرے گا آپ کو آشش میں کرے گا آپ ٹھوکر نہیں کھاؤ گا آپ پہترین سامنے میں آکے چلتے رہے ہیں خدا آپ کو برکتے ہیں آپ کو آشش میں آج کے اس چھوٹے وچن کو میں یہی پر پورا کرتا ہوں اور خدا باپ خدا بیٹے اور خدا باک روح کے نام سے آپ کو برکتے دینے جا رہا ہوں آپ پہترین سامنے میں